اسلام علیکم ڈائیز کیسے ہیں سب مت کرتا ہوں سب خیریسیوں پر رکھوش ہوں گے آج کا ویلو کرتے ہیں سٹارٹ اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنے ایک کزن کے ساتھ اس کا انٹرویو تھا کال سینٹر میں وہاں جائیں گے اس کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے اپنے مستحفی کو ٹیوننگ کروانی ہے وہ کروائیں گے پھر ایک دور کام ہے وہ آج کریں گے انشاءاللہ اور آج کسی زیادہ کرنی ہے ریبٹ آپ جائے سکتے ہیں جو میں نیو والا لے کے آیا تھا وہ جو آگے والا یہ چھوٹا سا ہے اور یہ آدھے سکتے کتنا بڑا ہو گیا اسی طرح کا تھا دوسرا بھی جو کہ جا چکا ہے موٹس سیکل کا کام کروانے جا رہے تھے وہ تو ہمارا نہیں ہوا اور انٹرویو کروانا تھا وہ بھی میں ڈلے ہو گیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں کزن کے ساتھ شاہلا مارکیٹ وہاں سے ایک جو بڑک لینے ہیں وہ امومنگ کام کرتا ہے دراز کے اوپر یہ نیو کراچی چکن اینڈ مٹن اور ہم نے یہ مغوایاں ہلیم کی پلیٹ مغوای ہے ساتھ میں دو یہ نان ہے کرمہ کرم اس کے علاوہ ہمیں ایک پلیٹ چکن بریانی کی مغوای ہے وہ چیک کرتے ہیں یہاں سے کیسا ٹیسٹ ہے کیونکہ اپسر یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے بہت زیادہ رشت ہے تو آج دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیسا ہے اور یہ ہماری بریانی آ چکی ہے دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہی ہے لیکن کھاتے ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں کھاتے ہیں یہاں پر ڈی سی پمپ موٹر لگانا تھا نلکے کے ساتھ تو یہ پمپ میں لے کے آیا تھا شہزاد پمپس ابھی میں نے اس کی ساری سیٹنگ وغیرہ کر لی ہے یہ پمپ لگا لی ہے اس کے نیچے یہ پمپ لگے گا اور یہاں پر یہ پمپ لگ جائے گا اس پر ہم آرام پر کہیں بھی لگ سکتے ہیں یہاں پر آپ بڑی سکتے ہیں اور جس جگہ ہمارا نلکے بھی لگا بھی ساتھ کام کرتا رہے گا اور یہ پمپ بھی ساتھ کام کرے گا یہ بارہ وولٹ چنگتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بیٹری پر جو موٹ سائکل کی ہے اس سے بھی ہم چلا سکتے ہیں اب ہی سے چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ پانی کا پریشر کتنا ہے اور کتنی دیر میں ہماری سبزی لگائی اس کو پانی لگا دیتا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہمارا پیاز تکریبا ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے اسے بھی آج کل میں ہم یہاں سے لے جائیں گے اور آج موسم ہلکیل کے بادل سے ہوئے میں ہے بارش تو نہیں ہوئی ہلکیل کے بارش ہیں اور ہوا چل رہی ہے جس کے بیسے گرمی کافی زیادہ کم ہو چکی ہے ابھی اس کو لگاتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس طرف یہ کل میں نے کل شام آیا تھا تو یہاں پہ تو نلکا کول کے میں نے یہاں رکھ دیا تھا اسے بھی آج فٹ کریں گے اور پمپ کو چلانے کے لیے یہ بیٹری میں لے کی آیا تھا اس کے ساتھ اپنے یہاں پائی فٹ کر دی ہے یہ کلم کی وجہ کلم کی مدد سے انہیں اتنے نوزل بغیرہ لگا لی ہے یہ یہاں پہ اس جگہ اوپر نلکا لگ جائے گا اور یہاں سے پائیپ پامپ کو چلا جائے گا یہ نلکا تو لگ چکا ہے اور اس نے پانی بھی ماشاءاللہ اٹھا لی ہے اب اس کے یہ نٹو بغیرہ میں اتنے زیادہ ٹائٹ نہیں کیے وہ ایک دفعہ یہاں سے ہم اپنا جو ڈی سی پامپ ہے وہ کنیکشن کر کے چیک کر لیں پھر اس کو پکا کریں گے اور اس جگہ سیمٹ لگائیں گے چلیں آپ پامپ لگاتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے یہ کچڑا بغیرہ یہ سائیڈ پہ کر لیں گے پامپ ہم نے لگا لیا ہے یہ اس طرح کنیکشن کی ہے اور یہ دیکھیں پانی ابھی یہ اس جگہ سے تھوڑا سا ٹائٹ کرنے والا ہے اور پھر بھی پانی دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا یہ جو بارہ مول کا پامپ ہے یہ پامپ موٹر ہے بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں ابھی اس کو چلتے ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہونے والے ہیں اور ابھی تک یہ بلکل زبردست پائی نکار رہے ہیں ابھی یہ اس جگہ سے تھوڑا بہت سانس اس کا جو ہوتا ہے ہوا والا سسٹم وہ بھی لے رہے وہ میں نے پلمبر بھائی ہیں ان سے پوچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں اس کے اندر زنگ لگ جائے گا تو اس کے دو گھنٹے چل گیا ہے تقریباً دو ڈھائی گھنٹے یہ اور چل جائے گا یہ اس کے اندر ورم میں وہ کر رہے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنٹ پائیپ میں دیکھیں پانی کیسے جا رہا ہے یہ پائیپ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایزی لیس کو اپنی مرضی سے جہاں مرضی لگا لیں فلیکسیبل ہوگا ورنہ پلاسکٹ کا پائیپ ایک جگہ پہ ہی فکس ہونا تھا ابھی اس پائیپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوہے کی تار لگی ہوئی ہے تو یہ پریشر بنانے کے لیے یہ پائیپ ڈیوز کرتے ہیں ورنہ اگر دوسرا پائیپ ڈیوز کریں تو وہ جب یہ پمپ پریشر کے ساتھ پانی کھینچے گا تو وہ پائیپ آپس میں چپک جائے گا یہاں پہ ابھی تو میں نے یہ عارضی طور پر ادھر ہی لگایا ہے پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کی بھی پروپر جگہ بنائیں گے اور یہ دیکھیں پانی لگ چکے اور ہمارا پیاز بھی ماشاءاللہ تیار ہو چکا اسے بھی ایک دنوں میں یہاں سے لے کے گھر جائیں گے اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ میرا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں اور کومنس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ رام کا شکریہ موسیقی